اسلام علیکم قوانٹوٹی سربنگ اینڈ بیلڈنگ ایسٹیمیشن کی ایک اور ویڈیو میں ویلکم لازٹ ٹائم ہم نے ایک مکمل پروجیکٹ کر لیا تھا اور اس میں ہم نے اس کے ٹوٹل سمری بنائی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنی کاؤسٹ جو ہے وہ ہمیں ریکوائیڈ ہے تو میں نے یہ تمام کام ایکسل اور آٹوکیٹ کے ضرور کیا آٹوکیٹ سے ہم نے جو قوانٹوٹیز تھی ان کو ٹکاوٹ کیا اور سب سے پہلے ہم نے میریرمنٹ شیٹ بنائی اس میں جتنا بھی کام تھا جس میں ایکسابیشن تھی پی سی سی تھی فاؤنڈیشن کنکریٹ تھی یا بریکوار تھا فاؤنڈیشن میں شارٹ کالم تھے پھر جو ہمارے پاس گرونڈ فلور کے کالم تھے پھر فلور بیم تھے لینٹل بیم تھے سلیب تھی ان تمام چیزوں کے ہم نے قوانٹوٹیز فائنڈ اوٹ کی اس کے ساتھ ہم نے پلسٹر اس کے انٹیریل پلسٹر اکسٹیریل پلسٹر اور پینٹ ورک ڈورز ونڈوز مینز کے ہر چیز جو سیبل ورک میں آتی ہم نے ہر چیز کی قوانٹوٹی فائنڈ اوٹ کی اگر آپ ویڈیو سلیز کپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں زیادہ بہتر سمجھائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے مٹریل سٹیٹمنٹ بنائی جس میں ہم نے جو بھی ہمارے پاس قوانٹوٹیز ہم نے نکالی تھی ہم نے اس کا مٹریل فائنڈ اوٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اس کی ابسٹرکٹر آف کاسٹ بنائی جس میں ہم نے آئیٹم وائز جو بھی کام تھے اور جو بھی مٹریل تھا اس پہ ہم نے ریٹ اپلائی کیے اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک امونٹ بنائی اچھا یہ پھر سماری بننگی اب ہم نے اس کے بی او کیو بنانے ہے بی او کیو بنانے سے پہلے ہمیں ریٹ انیلسس کرنے پڑتے ہیں بعض دفعہ ہمارے پاس ریٹس ہوتے ہیں جو ہمیں گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں یا ہماری کمپنی کے مختلف ریٹس ہیں جو فر ایک کنگریٹ کا کام کے لیے پر سی افٹی اتنا ریٹ ہے تو وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں لیکن اگر سپوس ہمارے پاس کوئی کام ہے اور اس کا ہمارے پاس ریٹ نہیں ہے فر ایک زمپل ہم نے کسی جگہ پہ پی سی سی کرنی ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا پر سکیر فوٹ میں کیا ریٹ ہونا چاہیے جو میں کونٹریکٹر سے یا کونٹریکٹر جو ہے وہ ہم سے چارج کریں تو اس کے لیے مجھے ریٹ انیلسس کرنے پڑتے ہیں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ اس کام کو کروانے کے لیے مجھے اتنا ریٹ میرے پاس پر سکیر فوٹ ہونا چاہیے پر کیوبی فوٹ ریٹ جو ہے اس کا ہونا چاہیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ کو اس پر میری پرسنل ہیلپ چاہیے آٹو کیٹ ایکسل فائل ہو گئے رہ چاہیے تو آپ مجھے وڈس اپ کر سکتے ہیں اس آن لینڈ ٹریننگ کے بعد ہم آپ کو ایک اس کا سیٹیفکیٹ بھی دیں گے تو اس کے ہم تو بھی فیش چارج کریں گے تو آپ مجھے وڈس اپ کر سکتے ہیں اچھا یہ ہے کہ ریٹ انیلسس کس طرح کرتے ہیں فار اگزامپل اب جس طرح یہاں پہ میں نے ایکسیبیشن پہ جو ریٹ ہے وہ بندرہ رپے لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور یا جو میں نے پی سیمٹ کبھی یہ سیمٹ تو خیر بیگ میں لیکن اگر کوئی کنکریٹ کا کام ہے یا اس کا مجھے ریٹ نہیں بتا تو میں نے ریٹ بنانے کے لیے خود سے میں نے اس کو کیسے انیلسس کرنے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے اس میں کوسٹ آف میٹریل شامل ہوتا ہے اور انکلوڈنگ ٹرانسپورٹ اینڈ آل ٹیکسیز پھر اس کے بعد ہم اس میں لیبر ایڈ کرتے ہیں ویسٹیج اس میں ایڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں الیکٹریسٹی چارجز ایڈ کرتے ہیں کونٹریکٹر کا پرافٹ وغیر ایڈ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس پر سکیر فوٹ یا پر کیوڈو فوٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ریٹ آ جاتا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایک کام ہے جو میں نے کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا پر سکیر فوٹ ریٹ کیا ہے میں نے اس وال کو پینٹ کرنا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس پینٹ کو کرنے کے لیے مجھے کیا چارجز ہونے چاہئے جو میں کونٹریکٹر سے لوں یا اگر کوئی بندہ مجھے کوٹیشن دے تو اس کی ریٹس ہونے چاہئے تو اس میں سب سے پہلے میں اس کا جو پینٹ کا مٹریل ہے وہ میں دیکھوں گا پھر اس کے بعد لیبر دیکھوں گا اس میں اس میں پھر اور چیزیں کونٹریکٹر پروفٹ ایڈ کروں گا کنٹیجنسی چارجز ایڈ کرو گا تو میں ارپاس پر سکیر فوٹ جو ریٹ ہے وہ اس کا آ جائے گا اب بی او کیو جو بنتا ہے بی او کیو میں ہم جتنا بھی کام ہے ہمارا سیبل ورک کا ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا جو ریٹ انیلیسس کر کے پر سی ایف ٹی یا ایک پر یونٹ جو ریٹ نکالتے ہیں پھر اس کا ہم ٹوٹل جو ہمارا پاس کونٹریکٹی ہے جو ہم نے میئرمنٹ شیٹ سے لی تھی اس سے ہم منٹیپلائے کر کے ہم اس پروجیکٹ کی جو کوسٹ ہے وہ پانڈ اوڈ کر سکنے ہیں تو آئی ہوپ کہ ریٹ انیلیسس کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے ریٹ انیلیسس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ اللہ حافظ